بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیورز اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں رب العزت سے کہ آپ کی دینی اور دنیاوی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو صیحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک صیحت و صفائی کے لحاظ سے ایک امپورٹنٹ فیکٹر پر ہے جس کی ویڈیو آج میرے آنکھوں سے گزری ہے جس کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں کافی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں اور میں نے سوچا ہے کہ اس کے بارے میں جتنا بھی ہو سکے آپ لوگوں کو بھی اگائی دے سکوں تو دوستو یہ ویڈیو خاص طور پر ان دوستوں کے لیے بہت ہی فیدہ مند ہوگی جو اپنی ناخون کو لے کر لاپروائی کر جاتے ہیں یا خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو چھوٹے عمر کے بچے ہوتے ہیں جو اکثر مٹی میں کھیلتے رہتے ہیں تو ان والدین کے لیے یہ ویڈیو ایک سوچنے کے لیے ایک لمحہ فکری ہے اور جس طرح وہ لاپروائی کے ساتھ اپنے بچوں کو مٹی میں چھوڑ دیتے ہیں یا ان کی صفائی کا پیملی خیال نہیں رکھ سکتے وہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں وہ والدین اور خود ہی انصاف کریں کہ اس کے کتنے برے اثرات ہو سکتے ہیں تو یہ دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو جس میں آر سے دس دن کے ناخون بڑھے ہوئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں کتنی مٹی ہے اس ویڈیو میں آپ لوگ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بلیک رانگ کی ڈوٹس ہیں اس میں مٹی بھری ہوئی ہے اور روز مراہ کی جو ہم لوگ کھانے پینے کی شیاہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں کترہ کترہ جمع ہوتی رہتی ہیں اور اس کے بعد جب اس کا سیمپل لیا گیا جب اس کو لیب پر بھیجا گیا تو آپ لوگ اس کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے پائے جا رہے ہیں یہ ہمارے بچوں کے ناخونز میں بھی ہو سکتے ہیں ہم میں سے کسی دوست کے اس طرح کے ناخون ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو پلیز اس بات کا ہم لوگ آج سے آئیہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ ناخون کو بڑھنے نہ دیں تو ان کی صفائی کا خاص خیال رکھیں اور ہو سکے تو ان کو آٹھویں دن لازمی کار دیا کریں کیونکہ ان کے اندر جب مٹی پیدا ہوتی رہتی ہے روز مراکی ہماری ہم لوگ کوئی فروٹ کوئی میٹھی چیز یا کوئی چیز اس طرح کی ہم لوگ بشاہ خود دونوشے استعمال کرتے رہتے ہیں تو ان کے ذرات جو ہے نا ان میں چلے جاتے ہیں جن کی بجا سے ان کے اندر اس سیمپل کو دیکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بیماریاں پیدا ہو جاتے ہیں جو بچوں کے اندر بھی چلی جاتی ہیں اور بعض اوقات ان میں بڑے لوگ بھی اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں بھی تیڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کا ہم لوگوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے بچوں میں خاص طور پر بڑے بھی اس کا ریویو کریں آٹھ دن سے زیادہ اس ناکھون کو ہم لوگوں نے نہیں پڑھنے دینا پوری یوٹیوب کا ریویو کیا ہے مجھے اس کے بارے میں کوئی ویڈیو ایسی نہیں ملی کہ جو ہم لوگ کو بتا سکے کہ اس طرح کی بیماریاں بھی ہم لوگوں کی خود اپنی پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں ہم لوگ صفائی کا خاص خیال نہیں رکھتے جن کی وجہ سے ہمیں یہ مشکلات کا سانہ کرنا پڑ سکتا ہے اور جو بھی تھی ناکھون کے بارے میں ان کی صیحت کے بارے میں ان کی بڑھوتری کے بارے میں ان کا تذکرہ بہت زیادہ پایا گیا ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میری امید ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ناکھون بڑھاتے ہیں یا ان کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے یا ہمارے جو بچے ہیں ان چھوٹے چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے ان مسٹیک کی وجہ سے وہ پیٹ کی بیماریوں اور مختلف انفیکشنز کا شکار ہو جاتے ہیں ویڈیو کو دیکھنے کے بعد امید کرتا ہوں کہ ان کے اندر مصبت تبدیلیں آئیں گی اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سپورٹ کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا آپ لوگوں کو ٹائم لی نوٹیفیکیشن ملتا رہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ